چار روسی ٹورسٹ بھارت آتے ہیں ان میں سے ایک روسی سانسط اور وہاں کے عرب پتی کاروباری تھے چاروں دلی سے اڑیشہ پہنچتے ہیں ان کا مقصد وہاں کے گاؤں اور آدیواسیوں کی بستی کو قریب سے دیکھنا تھا اس کے بعد چاروں ہوتیل لوٹتے ہیں مگر ہوتیل لوٹنے کے اگلے ہی دن ان میں سے ایک کی رہ سمعی حالت میں موت ہو جاتی ہے دو دن بعد اس کا انتیم سنسکار ہوتا ہے انتیم سنسکار کے بعد باقی تینوں ہوتیل لوٹتے ہیں لیکن ہوتیل لوٹتے ہی پھر ایک موت ہو جاتی ہے اس بار موت روسی سانسط اور عرب پتی کاروباری کی ہوئی تھی یہ عرب پتی کاروباری اور روسی سانسط روس کے راشترپتی پتن کے آلوشک پانے جاتے ہیں ڈکشنی اوڈیشا کے شاند سے شہر رائیگڑا میں اس روز صبح ایک بڑی واردات ہوئی حالاکہ پہلی نظر میں یہ ماملہ ایک ویدیشی پریٹک کی زیادہ شراب پینے سے ہوئی موت کا لگا اور اسے لے کر نہ تو کوئی بہت زیادہ شور شرابہ ہوا اور نہ ہی اس واردات نے کسی کا دھیان اپنی اور کھیجا ہوا یوں کہ روسی پریٹک لادی میر بیدینیو یہاں اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے اور جب لوگوں نے انہیں اٹھا کر علاج کے لیے پاسی کے اسپتال میں پہنچایا تو ڈاکٹروں نے انہیں براؤٹ ڈیٹ یعنی مردہ کرا دیا ایک سٹھ سال کے بیدینیو نے اپنے تین اور روسی ساتھیوں کے ساتھ اپنی موت سے محض ایک روز پہلے یعنی 21 دسمبر کو ہی اس ہوتل میں چیک ان کیا تھا اور چونکی اپنی موت سے پہلے وہ لگاتار شراب پی رہے تھے اور ان کی موت کے وقت بھی ان کے کمرے سے پولیس کو شراب کی کئی خالی بوتلیں ملی شروعاتی طور پر یہ مان لیا گیا کہ بیدینیو کی موت شاید زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ہوئی 24 دسمبر 2022 ہوتل سائن انٹرنیشنل رائیگڑا اوڈیشا لیکن اس کے ٹھیک دو دیم با یعنی شنیوار 24 دسمبر کو تب اس ماملے میں ایک نیا موڑ آ گیا جب بیدینیو کے ساتھ ہی اوڈیشا گھومنے پہنچے ان کے دوست روسی سانسر اور وہاں کے امیر کاروباری 65 سال کے پاول انٹوو کی اسی ہوتل میں رہسمی حالت میں موت ہو گئے پاول شنیوار کی شام کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے نیچے چھت پر خون سے لطپت پڑے میں اور جب تک لوگوں نے انہیں اسپتال پہنچایا تب تک ان کی موت ہو چکی تھی اور اس طرح محض دو دنوں کے اندر دو روسی پریٹکوں کی اوڈیشا کے اس ٹاؤن میں جس طرح سے موت ہو گئی اس نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا دھیان اپنی اور کھیچ لیا کیا ہے اوڈیشا میں ہوئی روسی پریٹکوں کی موت کا رہس ہے دو دنوں میں کیسے گئی دو دو روسی پریٹکوں کی جان ایک موت ہوتل کے کمرے میں جبکہ دوسری اوپر سے گھرنے پہ روسی پریٹکوں کی موت پر اٹھنے لگے ہیں گمبھیر سوا کیا یہ سامانی موت ہے یا پھر اس کے پیچھے ہے کوئی گہری سازش اوڈیشا سرکار نے کرائیم برانچ کے حوالے کی معاملے کی جان اس سے پہلے کہ ہم ان موتوں پر اٹھ رہے سوالوں کی بات کریں آئیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ روسی پریٹک کون تھے اور یہاں کب اور کس کے ساتھ پہنچے تھے بیدنیو اور انٹو یہاں ایک روسی دمپتی تیرسٹھ سال کے مکھائل ترو اور ان کی پتنی ناتالیا پاناسنکو کے ساتھ پہنچے تھے ان کے ساتھ دلی سے ہی ایک ٹریول لیجنڈ جیتندر سنگھ بھی تھا جانکاری کے مطابق یہ پانچوں لوگ پچھلے ہفتے یعنی سومبار 19 دسمبر کو دلی سے بھوونیشور پہنچے تھے جہاں سے وہ اوڈیشا کے ہی کچھ گرامین علاقوں میں گھومنا چاہتے تھے اگلے دن یعنی منگلوار کو سبھی اوڈیشا کے کندھمال زلے کے ہل سٹیشن دارنگ باری پہنچے اور وہاں گھوم نے پھرنے کے بعد بودھوار کی شام قریب پانچ بجے وہ رائیگڑا پہنچے اور وہاں انہوں نے ہوتل سائن انٹرنیشنل میں چیک ان کیا اگلے دن ان کا ارادہ کوراپوٹ جانے کا تھا لیکن اسی بیچ اگلی صبح پہلے ہوتل کے کمرے میں بیدینوں کے بےہوش و جانے کی خبر ملی اور پھر کچھ ہی دیر میں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا اور پھر دو دن بعد ان کے دوست اور روسی سانسد انٹوو کی بھی اسی ہوتل میں اوپر سے گرنے سے موت ہو گئے ہوتل کے کمرے میں مارے گئے بیدینوں کی پوس ماتم ریپورٹ میں ان کی موت کی وجہ کارڈییک ارسٹ یعنی ہارٹ اٹیک کو بتائے گیا جبکہ ان کے ساتھی انٹوو کی موت کو لے کر اب بھی رہش سے بھر قرار ہے موسیقی موسیقی ہمیں یہ پتہ لگا کہ ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہوتل میں طورن پولیس گھٹا سطل پہ پہنچی اور انویسٹی کے سن آرم ہو گیا اس کے بعد جب پیم پہ پیم ہونے کے بعد معلوم پڑھا کہ اس کی ڈیتھ ہاتھ چوک سے ہوئی تھی آج ان کا کریمیشن ہوا اس کے ساتھ میں جو ان کے ساتھ ان کے فرینڈ تھے ان کی ڈیپریسٹ ان کی ڈیتھ سے اور آج ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ انویسٹی کیسن کا پارٹ ہے کہ جو ڈیتھ سو سائٹ سے ہوئی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹلی چھت سے گر کے مر گئے سانسد انٹوو کی موت کو لے کر فیلحال کئی تھیوریز سامنے ہیں ان میں پہلی سمبھاؤنا تو یہ ہے کہ انٹوو اپنے دوست کی موت سے صدمے میں تھے اور انہوں نے اپنے ہوتل کے کمرے سے نیچے کود کر خودکشی کر لی دوسری تھیوری یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے دوست کی طرح زیادہ شراب پی لی اور پیر فیسلنے کے کارن وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے گر گئے تیسری تھیوری اس موت کے پیچھے کسی اور کے شامل ہونے کی یعنی سازش کی ہے حالکہ یہ سبھی باتیں ابھی سمبھاؤناوں کے طور پر ہی ہیں اور کرائیم برانچ کو اب تک اس ماملے کی جانچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا ہے جس سے اس کے پیچھے کسی سازش کا شک ہو یا پھر کسی کو گھیرے میں لیا جائے یہاں تک کی کولکاتا میں موجود روسی کاؤنسلیٹ کے پروکتہ نے بھی ان دونوں ہی پریٹکوں کی موت میں کسی بھی ترقی سازش ہونے کی بات سے انکار کیا ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر ان دونوں ہی موتوں میں کچھ بھی اسامانی نہیں ہے تو پھر اوڈیشا سے لے کر پوری دنیا میں ان موتوں کو لے کر اتنا شور کیوں ہے کیوں لوگ الگ 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 طریقوں سے ان موتوں کے پیچھے سازش کا شک جتا رہے ہیں تو آئیے آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی دیے دیتے ہیں رائیگڑا میں مارے گئے روسی سانسد پاول اینٹوو کی گنتی وہاں کے نامی لوگوں میں ہوتی تھی اینٹوو صرف سانسد اور کاروباری ہی نہیں بلکہ راشترپتی بلادیمیر پوتین کے کڑے آلوچک مانے جاتے تھی انہوں نے اپنے جیتے جی روس یوکرین یودھ کو لے کر بھی پوتین کے سٹینڈ کا ویرود کیا تھا اس سے پہلے بھی کئی ایسے لوگوں کی سندگ دھالت میں موت ہوئی جنہوں نے یوکرین پر روس کے حملے کی آلوچنا کی موسیقی